بے عذابتگیوں سے متعلق سمات ہوئی ہے نرخواست گزاروں کی مختلف پولنگ اسٹیشن پر تھپے لگانے کی شکایات الیکشن کمیشن کا شکایات پر اظہار ورہمی مجھے تھپے لگانے کا نہیں معلوم ریٹرننگ آفسر کی جانب سے عدالت کو ایسا بتایا گیا ہے ایسے کیسے جنرل الیکشن کرائیں گے ممبر الیکشن کمیشن بابر حسن کی جانب سے استفسار کیا گیا جماعت اسلامی کے متنازے پولنگ اسٹیشن پر دوبارہ الیکشن کی تجویز بھی سامنے آئی ہے کراچی میں بلدیاتی انتخابات میں بے عذابتگیوں سے متعلق کیس پر سمات ہوئی ہے اور درخواست گزاروں کے مختلف پولنگ اسٹیشن پر تھپے لگانے کی شکایات سامنے آئی ہے الیکشن نے شکایات پر برہمی کا اظہار کیا ہے اور ریٹرننگ آفسر نے اس واقعے پر یہ بتایا ہے کہ مجھے تھپے لگانے کی حوالے سے نہیں معلوم ایسے کیسے جنرل الیکشن کرائیں گے میمبر الیکشن کمیشن بابر حسن کی جانب سے استفسار کیا گیا برہمی کا اظہار کیا گیا جماعت اسلامی نے متنازے پولنگ اسٹیشن پر دوبارہ الیکشن کرانے کی تجویز بھی دی ہے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں اس خبر کے حوالے سے کہ کراچی میں جو بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے اس میں جو کاؤنٹنگ ہوئی تھی اسے متنازے قرار دیا گیا تھا اور اس پر بے ذابتگیوں کے حوالے سے سمات ہوئی ہے درخواست گزاروں نے مختلف پولنگ اسٹیشن پر تھپے لگانے کی شکایات الیکشن کمیشن میں درج کرائیں تھی اور الیکشن کمیشن نے شکایات پر برہمی کا اظہار کیا ہے اور ریٹرننگ آفیسر نے اس وقت پر یہ بتایا ہے کہ تھپے لگانے کے حوالے سے انہیں علم نہیں ہے اور ایسے کیسے جنرل الیکشن کرائیں گے میمبر الیکشن کمیشن کی جانب سے استفسار کیا گیا بابر حسن نے یہ سوال کیا جبکہ جماعت اسلامی نے متنازف پولنگ اسٹیشن پر دوبارہ الیکشن کرانے کی تجویز بھی دی ہے اور ابھی آپ کو لیے چلیں گے سینٹ کا اجلاس اس وقت جاری ہے